ڈیس ڈیوانڈیڈ ویڈیو اس کے ساتھ آپ کے جو call ہو گیا یا پھر جو ہے notification ہو گیا پورا چیز میں آپ کو یہاں پہ یہی چیز بتاؤں گا کہ کیسے announcement sound آپ set کر سکتے ہیں اپنے smartphone پہ جیسے کہ میں یہاں پہ ایک application open کر چکا ہوں دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو بھی open کرنا ہے پہلے یہاں پہ آپ کو setting بتاؤں گا کہ کیسے آپ کو یہ کام کرنا ہے first of all یہاں پہ آپ کو دیکھنے پہلے app notification اس پہ آپ جیسے clicker اس پہ آپ کو permission allow کر دینا ہے کیا ہوگا کہ کوئی اپلیکیشن کا notification جیسے ہی آتا ہے آپ کا phone خود یہاں پہ notification پہ sound آپ کو بھیجے گا دوسرا ہے یہاں پہ آپ کو battery status and تیسرا ہے آپ کو call کا so call پہ اگر آپ یہاں پہ click کرتے ہیں اس طرح سے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا دیکھ سکتے ہیں بس آپ کو یہاں پہ اس چیز کو enable کر دینا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے select contact only اگر آپ یہ صرف اور صرف select contact پہ ہی sound لینا چاہتے ہیں کہ اس number سے بھی call آ رہا ہے so اس کے لئے اس پہ click کرنا ہے select contact پہ click کرنا ہے list open ہو جائے گا یہاں سے جس بھی number کو آپ allow کرنا چاہتے ہیں کہ اس number سے call آئے اور آپ پہ phone خود announcement کرے بس اس کے سامنے اس چیز کو آپ کو enable کر دینا ہے اس option کو اس کے بعد next آپ کو دیکھنے والا save contact only اگر آپ کے phone پہ جو number صرف save کیا ہوا ہے جو آپ save کر کے رکھیں ہیں اس کا اگر call آ رہا ہے اس کا announcement لینا چاہتے ہیں so وہ یہاں پہ اس button کو آپ کو turn on کر دینا ہے دوسرا ہے read number اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو بھی call آئے میرا phone یہاں پہ خود یہاں read کریں یعنی جو ہے number جو display پہ آئے وہ number خود یہاں پہ phone جو ہے read کر کے بتائے پڑھ کے بتائے کہ یہاں پہ 6791 اس number سے ابھی آپ کو call یا message آ رہا ہے so اس طرح سے اگر آپ sound لینا چاہتے ہیں so اسے آپ کو on کر دینا ہے یعنی اگر آپ جو ہے کسی time busy رہتے ہیں آپ کا phone رکھا وڑتا ہے کہیں پہ بھی اور آپ جو ہے اپنے کام کر رہے ہیں اور آپ کے phone پہ call آ رہا ہے اگر آپ نہیں چاہ رہے ہیں کہ phone کو میں جو ہے touch کروں اٹھا ہوں یا پھر دیکھوں کس کا number ہے so آپ کو اس حال میں اس سے آپ کو turn on کر دینا چاہیے یہاں پہ کیا ہوگا کہ خود phone number یہاں پہ read کر کے بتائے گا کہ یہاں پہ 8972 اس number پہ call آ رہا ہے جس سے آپ کو معنی چلے گا کہ اس number پہ call ہے اس کے بعد آپ call لے اٹھا سکتے ہیں یا پھر dismiss بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے کے اور آپ کو دیکھنے کو بھی device status یہاں پہ دھیان سے دیکھے گا یہاں پہ آپ کو دو option دیکھنے کو ملٹا ہے ایک headphone on دوسرا آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملٹا ہے headphone off یعنی کس پہ آپ چاہتے ہیں headphone on off پہ دینا چاہتے ہیں اس پہ آپ کو click کرنا ہے یعنی off ہو جائے گا سو آپ کو اس طرح سے دنوں کو ٹھیک کر کے رہنے دینا ہے اس سے کیا ہوگا چاہے آپ کا phone پہ headphone رہے یا نہ رہے پھر بھی آپ کا phone یہاں پہ announcement کرے گا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو دیکھنے میں battery status اس پہ آنا ہے click کرنا ہے یہاں پہ آپ کو دیکھنے میں دیکھ سکتے ہیں power connect اگر آپ چاہتے ہیں کہ phone جیسے ہی charge پہ لگاتے ہیں connect کرتے ہیں sound آ جائے اس حال میں اسے آپ کو on کر دینا ہے دوسرا ہے power disconnect اگر آپ چاہتے ہیں کہ phone کو میں جو connect کر دیا اور جیسے ہی میں phone رکھ دیا disconnect ہو جاتا ہے آپ کو جو ہے display پہ آکے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا phone پہ charge ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اگر اس حال میں صرف sound چلینا چاہتے ہیں سو power disconnect اسے آپ کو آنا ہے turn on کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا آپ phone کو charge یہاں پہ connect کر دوگے رکھ دوگے جیسے ہی یہاں پہ charge disconnect کرے گا یہاں پہ آپ کا phone خود یہاں پہ announcement کرے گیا کہ آپ کا phone ابھی جو ہے disconnect ہو چکا ہے جس سے آپ کو بینہ phone کو touch کریں بینہ display پہ light لگے بینہ display کو دیکھیں آپ کو معلوم چل جائے گا کہ آپ کا phone ابھی جو ہے یہاں پہ charging پہ نہیں ہے charging سے ہٹ چکا ہے سو کہیں نہ کہیں یہ most important ہے اگر کہیں پہ بھی آپ railway station پہ جاتے ہیں یا پھر کہیں پہ ایسا جگہ emergency پہ جاتے ہیں آپ کا phone اگر problem دے رہا ہے connect نہیں ہو رہا ہے الگ phone سو اس طرح سے آپ کو sound دینے لگے گا next ہے یہاں پہ lower battery announcement آپ کا phone battery low ہو جاتا ہے اس سے اگر آپ on کر جاتے ہیں سو phone یہاں پہ announcement کرے گا کہ آپ کا phone کا battery low ہو چکا ہے دوسرا آپ کو full battery announcement آپ جو ہے phone کو کیا کہیں connect کریں charge پہ لگا دی ہیں اپنے phone کو بڑھا بڑھا ہے phone کو بڑھا ہے سو آپ چھوڑاتے ہیں اگر آپ نہیں دیکھتے ہیں آپ اپنے کام میں بیزی رہتے ہیں سو phone آپ کے charge پہ ہی لگا وڑھاتا ہے جس سے آپ کا phone کا battery کو کافی حد دک یہاں پہ damage کرنے کا کام کرتا ہے یعنی over charge آپ کو کبھی بھی phone پہ نہیں کرنا چاہے جو بھی phone one plus device میں نہیں آپ بتا رہا ہوں جو بھی device یوز کریں سبھی کے لئے اگر آپ حد سے زیادہ خود اگر کھوڑا کھاؤ گے تو کیا ہوگا کہ آپ کے سرین پہ کھاؤ بھی ہونے لگے گا اس حال ویسا ہی ہے کہ phone کو اگر آپ over charge کرو گے فون کا battery فل جائے گا زیادہ backup نہیں دے گا اس حال میں آپ full battery announcement اسے آپ on کر رکھنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ battery phone 5 minutes 10 minute جتنا charge ہونے کا ہے چارج ہوگیا جیسی full ہو جاتا ہے phone یہ announcement کر دے گا دوسرا announcement battery level اسے آپ on کر دینا ہے یہ پہ نیچے when to announcement every 20% لکھا چاہتے ہیں 10% 20% یا پھر every 50% پہ جتنا بھی person پہ آپ announcement لینا چاہتے ہیں وہ آپ سیلیکٹ کر لینا ہے نیچے گوڑ آپ دیکھنے کو ڈیوائیس اسٹیٹس جو میں نے آپ کو چاہتے ہیں وہ چیز یہاں پہ آپ دیکھنے کو مل رہا ہے یہ پہ اگر phone آپ لگا دی سونگ 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 یا مووی دیکھ رہی ہے اور آپ phone چارج ہو رہا ہے اگر دونوں حال پہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں سونگ لینا چاہتے ہیں اس حال میں آپ دونوں پہ ٹک لگا کے رہنے دینا ہے نیکس آپ دیکھنے کو مل ہے نیچے سونگ آنس اگر بار بار چاہتے ہیں ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں سو یہاں پہ بیچ بل اگر آپ ریپیٹ ٹویس کرنا چاہتے ہیں یعنی بار بار سے کرے اگر یہاں پہ سیکنڈ میں ہے دو بار یہاں پہ نیچے ہے دوسرے تر بار یہاں پہ سلیک سو آپ کتنا آپ اپنے حساب سے زیادہ سب میں ایمپورٹن نہیں ہے لیکن جو جو ایمپورٹن تھا میں نے آپ سے سیئر کر دیا یہ ویڈیو آپ کو کسی لائے کمنٹ پر بتانا اب یہاں پہ جان لیتے ہیں کہ یہ اپلی کون سا ہے یہ اپلیکیشن یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں voice announcement آپ پہ 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 سرچ کر لینا ہے پہ سرچ کر ہوگی آپ دیکھنے کا اس طرح سے کافی سرے اپلیکیشن مل جائے گا لیکن یہ اپلیکیشن آپ کو انشٹر کرنا ہے voice announcement جو آپ کو سیٹنگ بتایا بس ہی سیٹنگ اسی اپلیکیشن سے اس کے علیہ دوسرا اپلیکیشن آپ کو use نہیں کرنا ہے اگر آپ کو نہیں مل رہا یا کچھ بھی پرویلم آئے بندہ صاحب کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو سمجھانے کا کوئیسز کروں گا چلی پھر مل جائے نیکس ویڈیو پہ یہ ویڈیو زیادہ امپورٹن تھا اپنی دوسر کے ساتھ اپنی ویڈیو کے ساتھ سیئر ضرور کیجئے نیکس ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے کے لئے